پچھلی کہانی میں ہم نے سنا تھا منوش کو ایک پارٹی میں بردے پارٹی میں انوائٹ کر کیا جاتا ہے وہاں پر وہ ایک لڑکی کو دیکھ کر اقدم مصہور ہو جاتا ہے لڑکی بہت خوبصورت رہتی ہے اسی کے خیالوں میں وہ خویا ہوا رہتا ہے اور اب آگے یہ کہانی ہے اسی دوران میں نوکرانی ڈائننگ ٹیبل سے ترکاریوں کی جھوٹی پلیٹیں چمچے چھوڑیاں اور کاٹے سمیٹ کر لے گئی اور پھر ہمارے سامنے سویڈ ڈش رکھ کر چلی گئی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مونا سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی ضم لوں گا کیا معلوم پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو وہ دو ایک روز میں چندگڑ واپت جانے والی تھی اور میں یہاں ہی دلی میں پڑا رہتا اس کے بعد مونا سے رابطہ قائم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا مجھے مونا سے اپنے دل کی بات اپنے دل کی قیفیت بیان کرنی چاہیے اس میں چوری ہی کیا ہے میں اس لڑکی کو لوٹ کر تھوڑی ہی لے جا رہا ہوں میں نے خود ہی اپنی صفائی خود ہی اپنی دھارز بنائی سویڈ ڈش ختم کرنے کے بعد سب ہی لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کھڑے ہو گئے ہوئے مگر مونا بے بس وہ لاچار وہیں کرسی کے ساتھ چپکی رہی وہ اپنے والدین کی جانی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر وہی بے بسی لوٹ آئی چند ہی ثانیوں میں ہیمن گڑھ کر اور مالینی واش بیسن میں ہاتھ دھوکر واپس آ گئے منا لانی انٹی ڈائننگ روم کے ایک کونے کی جانی بڑھیں جہاں فریج رکھا ہوا تھا وہی فریج کے پیچھے سے اس نے دو بیس ساکھیاں برامات کی اور مونا کے بازوں کی نیچے لٹکا دی ہیمن گڑھ کر نے دونوں ہاتھوں سے اس کو سہرہ دے کر کرسی سے اٹھایا مونا نے استادہ ہو کر دونوں بے ساکھیاں سمالی ایک اچھٹی سی معذور نظر میری طرف دوڑائی اور پھر واج بیسن کی طرف اپنے آپ کو گھسٹی رہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی زبردست بجلی گری ہو وہ اپنے گرہن لگے وجود کو کب سے گھسٹ رہی تھی یہ سوال میرے ذہن کو کچلنے لگا میں ٹکڑ ٹکڑ مونا کی حالت کو دیکھتا رہ گئے میرے چہرے کی ساری رنگت فق ہو گئی آنکھوں میں جانے جالے اتر آئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسا مونا کوئی تودہ برف ہو جو سمندر کی سطح پر تیر رہا ہو ایک حصہ ظاہر اور نو حصے غائب لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اپنی کرسی سے اٹھنے ہی پا رہا تھا جیسے کسی نے گون سے چپکا دیا ذہن اتنا مفلوج ہو چکا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی ساری طاقت چھن گئی تھی سرلانٹی شاید میرے چہرے کی تاثرات بھاپ گئیں وہ میرے قریب آ کر دبی زبان میں سرگوشی کرنے لگی پور گرل کتنی خوبصورت بچی ہے پولیوں نے دیکھو کیا حل کر دیا ہے بیچاری کا دھڑ تو بالکل بیکار ہو گیا ہے ہر تین چار سال کے بعد آپریشن کروانا پڑتا ہے ہیمن نے اپنی زندگی کی ساری پنجی اس پر لٹا دی وات وات ای میزرےبل لائف ڈس چی لیو میں ڈائننگ ٹیبل کے ناپ کو حیرت سے گھرنے لگا کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ تلح حقیقت مجھ سے اتنی دیر پوشیدہ رہی جی میں آیا کہ ہتوڑا لے کر پورا ٹیبل توڑ دوں دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے کوہر سچا گیا اور اس کوہر میں سے بار بار دوبے ساکھیاں میری جانب ابرتی چلی آ رہی تھی دیکھتے ہیں